بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو خیر و آفیہ سے رکھیں آمین آج میں بنا رہی ہوں گارلک بریڈ تو اس کے لیے میں جن چیزوں کا استعمال کر رہی ہوں اس میں میں نے یہ بریڈ لیے میں آپ جتنے چاہیں سلائسز آپ اس کے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے سبزھنیا لیے اسے میں ابھی چوب کروں گی اور یہ کچھ میں نے پانچ لیسن کے جووے لیے اور میرے پاس ایک چمچ بھر کے مکھن کا ہے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دھنیے کو ہم بریڈ چوب کر لیتے ہیں اس کی روٹ میں نے اتار دی ہے آپ اس کی روٹ کو استعمال کر سکتے ہیں سوپ ویرا میں اس میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں جی تو یہ چوب کر لیے میں نے آپ اگر دھنیا کی جگہ پہ پارسلے یوز کرنا چاہیں تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈرائے پارسلے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کریں لیکن فریش جو ہے وہ زیادہ آپ کو اچھا لگے گا اور اس کا ٹیسٹ زیادہ آئے گا اب میں لیسن کو چوب کر لیتی ہوں جی تو اس کو بھی میں نے چوب کر لیا میں نے اس کو بلکل بھاریک نہیں کیا تھوڑا سا موٹا رکھا ہے اس کو تاکہ اس کا فلیور اچھا آئے جی تو اب میں اس کے اندر لیسن ڈالوں گی آدھا چمچ لیسن کا اور آدھا چمچ ہی دھنیا کا اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ مکس ہو گیا اب اس کو میں لگا رہی ہوں بریڈ سلائس پہ آپ اگر اس کا فلیور زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ لگا لیں نہیں تو آپ آپ نارمل لگا لیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیا اور اسی طرح سے میں سب سلائس پہ اس کو لگا لیتی ہوں جی میں نے سب سلائس پہ اچھی طرح سے مکن لگا دیا اور اگر آپ کے پاس اوون ہے تو آپ اس کو بیک کر لیں میں اس وقت اس کو طبعہ پہ بنا رہی ہوں تو چلیں اس کو طبعہ پہ بناتے ہیں جی توا گرم ہو گیا اور اب میں اس پہ یہ بریڈ سلائسز رکھتی ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں نے اس پہ صرف ایک سائٹ پہ سلائس پہ میں نے مکھن لگایا دوسرے سائٹ پہ میں نے نہیں لگایا تو اس کو اب ہم یوں رکھ دیتے ہیں اسے آپ نے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور اس پہ اچھا سائے گولڈن کلر آ جائے اس پہ بڑا خوبصورت گولڈن کلر آ رہا ہے تو اس کو میں اب جو پکتا جاتا ہے میں اسے اتارتی ہوں اب جو تیار ہو جاتا ہے میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں جی تو بریڈ اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے بڑا اچھا اس پہ گولڈن کلر آ گیا ہے اب اسے میں کٹ کر دیتی ہوں یہ بہت کرسپی بنی ہے جی ہماری مزے دار کرسپی گارلک برٹ تیار ہے آپ اسے بنائیں ٹی ٹائم میں سنیکس کے طور پر آپ اس کو کھا سکتے ہیں بچوں کو بھی آپ دیں انہیں بھی یقینا یہ پسند آئے گی تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ بڑی پیدا زمی